کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایک ایسی مرگی بنانے کا پلان جس میں لیک پیس اور چیز پیس موٹا تازہ ہو پوشت کی کافی ساری لیئرز ہوں اور کم سے کم قیمت میں پورا خاندان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے تراصل 1946 میں آیا تھا جب ورڈ وار 2 ختم ہونے کو ہی تھی امریکن گورنمنٹ نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ایک ایسا کمپیٹیشن کروایا جس نے پولٹری کی گلوبل انڈسٹری کو ہی ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا چیکن آف ٹومورو کے نام سے ہونے والا یہ کمپیٹیشن امریکہ بھر کے کسانوں اور جانوروں کی افضائش کرنے والوں کو چینیٹکس کے ذریعے ایک ایسی برائلر مرگی تیار کرنے کا کہا گیا جس میں تیزی سے گروت ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی کالٹی قسم کا گوشت بھی ہو اس کمپیٹیشن کے ذریعے وہ ایسی مرگیاں تیار کرنا چاہتے تھے جو جلد ہی تر نرست بھی ہو جائیں اور انہیں کم عمری میں ہی زبا کر دیا جائے یہ دراصل ملک میں اس وقت بچوں کی پیدائش میں تیزی کے ساتھ ساتھ کو ٹین کی بڑھتی بیلیوں کو پورا کرنے کی کوشش تھی اور اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے بکرے اور گائے کے گوشت کو پرنٹ لائن پر پہنچانے میں بھی تو مشکل ہو رہی تھی لیکن اس وقت مرگی صرف ایک کمزور سا جانور سمجھا جاتا تھا جسے زیادہ تر انڈوں کے لیے پالا جاتا تھا اور اسے بڑا کرنے میں تقریباً چار مہینے لگ جاتے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف ہاف سنچری میں ہی برائلر چکن کی ایبرج والیم میں چار سو پرسنٹہ اضافہ ہو گیا دراصل امریکن گورنمنٹ کا یہ خواب تھا کہ ہر برتن میں ایک مرگیوں اور سبھی لوگ خوش رہے جکہ 1940 میں اس کمپیٹیشن کے ساتھ ہی پہلی بار برائلر سے پورا ہوا کمپیٹیشن سے پہلے ہی جانور چار مہینے میں زبا کرنے کے قابل ہوتا تھا لیکن اب یہ چار یا پانچ ہفتوں میں ہی زبا کے لائک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مرگی کی قیمت میں 1960 سے لے کر اب تک 47% تک کمی ہوئی ہے اس کمپیٹیشن نے انڈسٹریل پروڈکشن کے مورڈن میتھرڈز اور بعد میں آنے والی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مرگی کے گوشت کو کروڑوں افراد کے لیے ایک ایکسسیبل پروڈکٹ بنا دیا اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے والے کسان اور چکن پالنے والوں کو انکریج کرنے کے لیے امریکن کمپنی اے این پی نے دس ہزار ڈالر کی رکھم بھی رکھی تھی یہ کمپیٹیشن امریکی کی اگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک کمیٹی نے اورگنائز کیا تھا اور یہ ایک سٹیٹ لیول کا مقابلہ تھا ایک طرف جیوری کو جانور کے کریٹسٹکس کو ایکزائمن کرنا تھا جیسا کہ وہ آئیڈنٹیکل ہیں یا نہیں ان کا سائز کیا ہے ان کے پر کتنے بڑے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن پر آخر خرچہ کتنا آیا ہے 1946 سے 1947 کے امریکی کے مختلف سٹیٹ لیول پر 68 کمپیٹیشن ہوئے آخری سال میں 5 ریجنل بھی کمپیٹیشن ویجن میں سے 25 امریکی سٹیٹ میں سے 40 وینرز کو نیشنلی مقابلے کے لیے چنا گیا کمپیٹیشن کا فائنلز 1948 میں سٹارٹ ہوا اور اس فائنلز میں پہنچنے والا ہر فائنلز پرینز اور گاڑیوں میں 720 انڈے لے کر میری لینڈ پہنچ گئے میری لینڈ میں ہر فائنلز کے لائے ہوئے 720 انڈوں کو سیف پریس پر رکھ کر ان سے چوزے نکالنے کا ویٹ کیا گیا جب چوزے نکال آئے تو ہر چوزے پر فائنلز کا خاص نمبر لگا کر ڈیلیویر میں ایگریکلز و ڈپارٹمنٹ کے ایک پارم پر پہنچا دیا گیا ان چوزوں کو خوراک دی جاتی رہی اور ہر سٹیج پر ان کی صحت کا جائزہ لیے جانے کے بارہ ہفتوں بعد تمام کو زبا کر دیا گیا ایک بہت بڑے کمرے میں ایبورڈ سیرمنی کے دن تمام مرگیوں کی خال اتار کر انہیں سیل ہونے کی کنڈیشن ملایا گیا اس کمپیٹیشن میں پرس پرائز کیلیفارنیا کی چارلز اور کینڈ وین پریس نے ریڈ کونڈیش اور نیو ہمشائر ریڈ نامی نسلوں کے ملاب سے بننے والی چکن کو ملا اس قسم کی چکن کو پہلا پرائز اس بیس میں ملا کے یہ خوراک بہت جلدی ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کی پروڈکشن کوس بھی بہت کم تھی مرگیوں کی نسلوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کسانوں اور پالنے والوں کو انکاریج کرنے کے لیے یہ مقابلہ مزید تین سال کے لیے اورگنائز کیا جاتا رہا ان مقابلوں میں وین پریس نسل ایک بار پھر جیت گئی لیکن برائلر چکن بنانے کا عمل اس کے بعد بھی سالوں تک نہیں تھما اور اتنے سالوں میں بڑے برائلر چکن بنانے کے لیے جینز میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں لیکن برائلر کا وزن بڑھانے میں جینٹک موڈیفیکیشن کے علاوہ کئی دوسرے پیکٹرز پر بھی کام ہوتا رہا مرگیوں کی نیچرل ایج عام طور پر دوسرے جانوروں سے کم ہو جس کی وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں روت ریٹ جانور کتنے بچے دیتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی جانور کو برسے میں ملتی ہیں چونکہ ایک سال کی عرصے میں بہت سے نئی چکن پیدا ہو جاتے ہیں اسی لئے چکن میں جینٹک موڈیفیکیشن کا عمل بہت تیز کیا جا سکتا ہے اس کا اندازہ امریکی ایگری کلسر دپارٹمنٹ کی اس ریکورٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2020 میں صرف امریکہ میں تقریباً 9 ارب برائلر تیار کیے گئے برائلر عام طور پر بڑے فارمز پا لے جاتے ہیں جہاں دسیوں ہزار چکنز تقریباً 40 دن میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں یہ چکنز زیادہ پروٹین والی غزائیں جیسے مکہی اور سویا دن میں تقریباً 23 گھنٹے تک کھاتی رہتی ہیں ان فارمز میں لائٹنگ سسٹم بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ برائلرز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب ہوا اور رات کب ہوا جس جگہ پر انہیں رکھا جاتا ہے اس جگہ کو بھی اس وقت تک ساف نہیں کیا جاتا جب تک برائلر کی ایک پوری نسل تیار نہ ہو جائے اور انہیں زبانہ کر دیا جائے اسی پولٹری فارم کے ایک ایک شیٹ میں 20 سے 50 ہزار برائلر پالے جا سکتے ہیں اس کنٹرول انوارمنٹ سے باہر یہ جانور زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جینیٹیک طور پر فارم ٹیکنالوجی پر ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ پروڈکشن کی شکل میں ان جانوروں کے لیے کچھ بھی نارمل نہیں ہے اور اسی طرح پولٹری پروڈکشن کی جانوروں پر سائیڈ ایفیکس بھی ہوتے ہیں مرگیوں کو اکثر چلنے پھنڈے میں تکلیق ہوتی ہے ان کے بڑے وزن کی وجہ سے انہیں جوڑوں کا درد اور زیادہ وزن والی مرگیوں کو ہارٹ پرابلم اور میدے کے پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں اور جس ویسٹ پر وہ زندہ رہتی ہیں ان میں سکن اور پروں کی بیماری بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہے اس سب سے انسانی زہد پر کوئی اثر پڑتا ہے اس بارے میں سائنٹسٹ کی بہت ہی ملی جنیسی رائے ہیں جیسا کہ کچھ کا کہنا ہے کہ جینیٹیک میوٹریشن جو مرگی کی تیزی سے ناشنومہ اور انڈسٹیل پروڈکشن بڑھاتی ہیں ان کا انسانی زہد پر کوئی اثر نہیں ہے یہ سب کچھ سائنس کی بیس پر بنایا گیا ہے اس میں ڈڑنے والا کچھ نہیں ہے لیکن دوسری طرف ڈاکٹر والٹر کا کہنا ہے کہ انڈسٹریلائز جانوروں کی افضائش سے صحت پر ہونے والے خطرات کی تصدیق ہو چکی ہے جیسے کہ کچھ وائرل اور بیکٹیریل بیماری ہیں جو کچھ فارمز کے انہیلڈی اور گندے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو مختلف طرح کے وائرس اور بیماریوں کی وجہ سے بنتی ہیں جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ جاتی ہے اور کئی دفعہ انسانوں کو بھی افیکٹ کر جاتی ہے جیسے کہ فلو وائرس اور ای کولی وغیرہ بعض اوقات ملیوں میں بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کساند انہیں انٹی بائیٹکس بھی دیتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ایک اور پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے بیکٹیریا میں اس میڈیسن کی خلاف ریزسٹنٹ جو بن جاتی ہے کوئی بھی بیکٹیریا نہ صرف جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے بلکہ یہ انوائرمنٹ میں بھی موجود رہے جہاں سے یہ بڑھ کر انٹی بائیٹک میڈیسن کے خلاف اپنی ریزسٹنس کو بھی بڑھا لیتا ہے شاید اسی لیے کچھ گورنمز میں برائیل اور مرگی میں انٹی بائیٹکس کے استعمال کو کم کرنے کے لیے بھی پالیسیز بنا لیے تو آپ سائنٹسٹ مرگیوں کی ایسی جانیٹک میوٹیشن پر بھی کام کریں جو نہ صرف مرگیوں کو جلدی سے بڑھا کرنے میں مدد دے گا بلکہ ان کا گوشت اور بھی زیادہ مزہدار اور وہ بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس بھی رکھتی ہوں گی لیکن ڈاکٹر والٹر کے مطابق انسانی زہد کو بہتر رکھنے اور جانوروں کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ہمیں اپنی غزائی ضروریات کے لیے پروٹین دوسرے جانوروں سے بھی حاصل کرنا ہوگی